موسیقی ادلہ ہالس پتی میں بھی موسم کا مجاہ سوہاونا ہو گیا اچانک موسم گھنے بادلوں سے گھرا اور موسم نے اپنا رکھ بدلا گھاٹی کے شنکولہ دررے بارہ لاچہ روتانگ کنجوت سمیت اونچائی والے علاقوں میں ہلکی برباری شروع ہوئی لمبے انتظار کے بعد چمبہ زلے میں بھی بارش اور برباری شروع ہوئی چمبہ زلے کے اوپری شیطروں میں برباری اور نچلے شیطر میں بارش کی وجہ سے تاپمان میں بھی گراوٹ درچ کی گئی کافی لمبے انتظار کے بعد کسانوں اور باغوانوں کے چہرے پر ہلکی موسکان دیکھنے کو ملی اور آج جو بارش ہوئی ہے تو ایک بہت ہی عریالی بڑا موسم ہوئی ہے اور ابھی جو ہمارا موسم پردہ سے دھولی دھولی جس کے کارن کئی لوگ ہمارے بیمار پر دھولے تو ابھی کئی جو بارش سے ہمارے جو بیماریاں بیماریاں ہو رہے ہیں تو بھرک پڑے اور عام امچار ہے کہ آنے والی گرمی ہے اسی طرح کا موسم بنا رہے ہیں اور پہاڑوں میں بھرک پاری ہو تاکہ گرمیوں میں پانی کی بھی کر رہے ہیں اور باغوانوں کے لیے یہ تو ایک امرت سمان ہے صحیح بحثہ میں بولوں کہ کھانے میں ایک دیسی گھی کا چمچ ہوتا ہے نا وہ کام آج کی برفباری جو دین کون خجاد میں جو برفباری شروع ہوئی ہے تو اس میں جو ہے ہوتل والوں کو کیا باغوانوں کو کیا جو بیماریاں آ رہی ہیں ہر چیز کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بڑی بات یہ ہے کہ گرمیوں میں پانی کی کلت جو بہت زیادہ آنے والی تھی اس میں تھوڑی سی کمی آئی کمی تو آئی تھی کہ پہلے برف باری نہیں جو جنوری والی برف باری ہوتی ہے اس میں برف جو ہے وہ لوہ ہوتی ہے ہمارے یہاں بجرگ بولتے سے برف باری جو ہے لوڑی سے پہلے لوہ لوڑی کے بعد جو ہے وہ گوہ تو چلو پھر بھی بہت اچھا ہے نہ ہونے سے تو میں کہہ رہا ہوں آج جیسے ایک طرح سے جیوری بھوٹی سی ڈیئی اوپر والے نے ہمیں ہمیں بڑی خوشی ہے کہ بارش ہوئی یہ کم سے کم دو تین دن چار دن بارش لگاتار ہو تب جا کے کچھ خیتوں میں کیا ہر جگہ پہ ہریالی ہے وہیں برباری سے جہاں کسان اور باغوانوں کو فائدہ ہوگا تو وہیں آنے والے سمیں میں پریترن ویفسائے کو بھی بڑاوہ ملنے کی پوری سمبھاونا ہے گلو سے انیل کانت لہول سپیتی سے پریم لال اور چمبہ سے امرت پال کی ریپورٹ سورے سمجھاو موسیقی موسیقی